موسیقی 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 کنٹرول جے سے اس کی لیئر کوپی کر لی ہے تو تو ابھی بس آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس پچھر کی اگر چاہتے ہیں تو میں ابھی فیلحال اس کا بیگرونڈ رموو کر رہا ہوں تو آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کی ہے تو میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر دی ہے تاکہ آپ کو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو بہت ایزی ہے بیگرونڈ رموو کرنا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی میری ویڈیوز دیکھیں ہوں کہ میں نے وہاں پر بھی بیگرونڈ رموو کیا ہے تو جتنا میں آپ کو بزا دوں کہ جتنا ہو سکے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو ایزی لی بیگرونڈ رموو ہو جاتا ہے جیسے کہ پیچھے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا لیند تھی بیگرونڈ تھا جس کے وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو ہمارا کام ڈن ہو چکے تو کنٹرول جیسے میں نے ایک نئی لیئر اوپن کیا اور باقی جو لیئر تھی اس کو میں نے ہائٹ کر دیا تو اس کو میں ابھی پی اے جی میں سیو کر دیتا ہوں اس کا نام ہم چینج کر دیں گے تاکہ میں آپ کو دکھا سکتوں دکھا سکتوں کہ ریل کونسی ہے اور بعد میں جو ہم نے بنائی ہے وہ کونسی ہے تو اس کو میں نے سیو کر دیا ڈن ہو گیا تو اس لیئر کٹ کر دیں گے اس کو تو ابھی اوپن کروں گا میں اور یہ جو ہماری پی اے جی اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دن ہو گیا ابھی میں کیمرہ رو اوپن کرنے والا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کر لوں اس کی کلرنگ وغیرہ جیسٹ ہو جائے تو کیمرہ رو پہ میں نے کلک کیا تو کیمرہ رو اوپن ہو گیا تو یہاں تھری ڈوٹس ہیں یہاں چار ڈوٹس ہیں سوری تو یہاں پر میں کلک کروں گا اور لڈ سیٹنگ پر کلک کر دوں گا تو یہ میرے پاس پری سیٹ پڑی ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا جو میں نے یوز کیا دیکھیں کیسے کلر شائننگ آگئے کپڑوں میں بھی اور فیس وغیرہ پہ بھی تو یہ آپ کو میں آپ کو دے دوں گا پری سیٹ تو اس کا نام بھی میں چینج کر کے اس کو پی اے جی میں سیو کر رہا ہوں تو بس یہی تھا اس کے بعد ہم مین پوائنٹ پہ آتے ہیں اور مین کام سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ ہمارا سیو ہو رہا ہے ڈن اور میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ابھی میں آپ کو ڈیفرینٹ دکھا دیتا ہوں جو ہم نے پچھر لیا تھا اس کا بیگرن رموو کیا تھا اور جو ہم نے ایفیکٹ لگائے تھے تو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ریال پچھر ہے یہ دیکھیں اور ممبائل سے جو لیا یہ میری پی این جی ہے اور یہ وہ جس پہ ہم نے ایفیکٹ لگایا تھا اڈو فٹو شوپ پہ یعنی کیمرا روی یوز کر کے آپ لائٹ روم ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جائے گا تو میں نے جو پچھلی دو فائل تھی اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو میں ابھی اوپن کرنے والا ہوں یہ دیکھیں بیگرنڈ فاسٹ جو ہے نا بیگرنڈ وان میں نے اس کو اوپن کیا یہ ہمارا مین ہے اور اس کی پر ہم سب کام کریں گے تو ابھی میں نے کربلا کا ایک پچھر اوپن کیا جو وال پیپر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا تھا میں نے انسٹراغرام سے یہ ڈاؤلڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں ہم انہیں اس کو ایجیسٹ کر دینا ہے ہمارا مین بیگرنڈ پچھر کے اوپر تو دیکھیں بہت ایزی ہے اور ابھی میں بیگرنڈ ٹو اٹھانے والا ہوں جو نیچے ہم ایجیسٹ کریں گے میں اس کو نیچے رکھ دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ دیکھیں اور اس لیئر کو ہم لیئر 1 کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ یہ صحیح سے موڈیفائی ہو سکے تو میں کربلا کا پچھر کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں مزید موڈیفائی کر لیں گے اس کو لیئر کو ہم نے کینسل کر دیا اور اب یہ اوپن کرنے والے ہیں ہم کریکٹر پچھر تو یہ رہا ہمارا کریکٹر پچھر جو ہم نے پینجی میں بنا ہے میں اس کو موو کر دوں گا میں نے آلٹ اور ماؤس کا جو ہوتا ہے گراری سی وہاں سے میں نے زوم ان اور زوم آؤٹ کی ہے تو ہم نے یہاں پر جسٹ کر لیں گے اس کو اپنے طریقے کے ساتھ تو جیسے آپ کو بہتر لگے آپ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے بھی اچھا موڈیفائی کر سکیں میں تو بس آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ خود سمجھدار ہیں تو جو فسٹ پچھر ہے میں اس کو رمو کر دیتا ہوں ابھی اوپن کرنے والا ہوں میں بیگ یہ ہے ڈروپ سٹائل اس کو ڈروپ سٹائل بھی بولتے ہیں تو یہ کافی بڑیا میں نے اس کو بنایا تھا موڈیفائی کیا ہے تو مجھے اس پر بھی تھوڑا سا ٹائم لگا تو یہ ہم یہاں پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ایجیسٹ کر دیں گے اور ہم ایریزر یوز کر کے اس کو بہت پیارے طریقے سے موڈیفائی کرنے والے ہیں اور کریکٹر پچھر کو میں تھوڑا سا ایجیسٹ کر لوں ہاں بس سڑی ہے تو ابھی ڈروپ سٹائل جو ہے نا اس کے پین جی کافی اور بھی پڑے ہیں آپ گوگل سے بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ڈروپنگ سٹائل لکھیں گے تو کافی سارے آ جاتے ہیں تو یہ کافی اچھا لگ رہا تو میں نے یہی سیلیکٹ گئی ہے اور میں نے اسی پر تھوڑا سا کام سٹارٹ کر کے اس کے بعد میں نے ویڈیو بنا دی تھی تو یہ دیکھیں کافی آپ ایجیسٹ کر لیجئے گا آہاں سہی ہے آئی ٹھنک ڈن ہو گیا مزید میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں ڈن ہو گیا اوکے ہو گیا تو بس ہمارا کام سٹارٹ ابھی ہم ایریز کر دیں گے نیچے بہلا بیگرونڈ تو سب سے پہلے آپ نے لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے میں نے اس پچھر کو چھوٹا کر دیا ہے گربلا کو اور ابھی میں نے دونوں لیئر کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کریکٹر پچھر ہے جو اور ہماری جو ڈروپ سٹائل ہے میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک ساتھ اوپر چلی جائیں تو میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا ہوئے اور کی بورڈ سے ان کو سوڑا سا اوپر کر دیا جسٹ کر دیا تو ابھی میں ایریزر یوز کرنے والا ہوں یہ دیکھیں ایریزر ایریزر ٹول تو ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور لیئر میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے کریکٹر جو میری خود کی پچھر ہے ایریزر یوز کر سکتے ہیں اور سائز آپ اپنے مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے پچیس رکھا ہے اور ابھی جو ایریزر کروں گا تو اس کا سائز مجھے کم کرنا پڑے گا تو میں نے پانچ کر دیا اس کا سائز تو میں نے سپیٹ بڑھا دیا ویڈیو کی تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ویڈیو لیندھ ہی نہ بن جائے تو اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے بھی نہیں ہیں پوری یہ بھی تو ایشو ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھ کر میں نے سائز بڑھا دیا ٹین کر دیا ایریزر کا نا تو ہمارا کام ختم ہو گیا اوکے ہو گیا دیکھیں میرے فیس پر تھوڑی سی چھائیاں بھی کھڑی ہیں آپ اس کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میری شاید آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوں گی اور اتنا دوہار کوئی کر بھی لیتا ہے یار فیس بغیرہ تو میں نے نہیں کیا تو میں ویڈیو کا ایکچلی شورٹ کرنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے تو میں ابھی اوپن کرنے والا ہوں بیگرونڈ 3 تو ہم میں اس کو ایریز کر لوں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں میجک ایریزر ٹول سے میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہ دیکھیں پیچھے کا بیگرونڈ روموو ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو موو کر رہا ہوں اس کریکٹر پیچر کے نیچے تو اس کو میں شورٹ کر لیتا ہوں چھوٹا کر لیتا ہوں میں نے اپنے لیپ ٹوپ سے آلٹ اور جو ہوتا ہے نا ماؤس کا گراری سی اس کے ذریعے زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا ہوں آپ نیچے ایریزر ٹول کا اپشن بھی ہے لاسٹ میں وہاں سے بھی زوم ان آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ اپنے طریقے سے موڈیفائی کر رہا ہوں میں تو اس کو جسٹ کر لیتے ہیں اس لیئر کو میں کریکٹر کے نیچے رکھ دوں گا یہ جو لیئر ہے جو ہم نے بیگرونڈ 3 اٹھا کر نیچے رکھ دینا ہے جو ہمارے کریکٹر پچر ہے جو موڈیل سے لی تھی تو اس کے نیچے رکھنے کے بعد دیکھیں کافی اچھا موڈیفائی ہو رہا ہے اور ان کے نام آپ ہم رکھ دیتے ہیں نا تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آئے تو کافی لیئر ہم نے بنائی ہیں نا تو فاسٹ لیئر کا نام دن ہو گیا اس کے بعد اس کا نام بیگرونڈ 3 رکھ دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیسے کہ پی این جی میں نے آپ کو دوں گا ان پر بھی ایسے لکھا ہو ہے تو اس کا بیگرونڈ 3 رکھ دیتے ہیں تو اوپر ہے ہماری کریکٹر پچر تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں می یعنی کہ میں خود اور یہاں پر ڈروپنگ لکھ دیتا ہوں یہ اس کو ڈروپ سٹائل بھی مجھنے میں آسانی ہو سکے تو ابھی ہم اس کو موڈی فائی کریں گے ڈروپ بیگرونڈ 3 والی پچر جو ہم نے ابھی ابھی لگائی ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا ہم کلر چینج کر دیں گے یہ دیکھیں بلینڈنگ اپشن پر ہم نے جانا ہے اور سٹوک پر ہم نے کلک کر دینا ہے مار کرنے کے بعد ہم اس پر کلک کر دی گے سٹوک پر جو کلر چینج ہو جائے گا نیچے کلر بھی کھڑا ہے آپ جو کلر سلٹ کریں گے اس کو ہم موڈی فائی کر سکتے ہیں تو میں نے وائٹ کلر آرریڈی سلٹ کیا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ اپس سٹی ہے یہ دیکھیں یہ کبھی کافی بڑیہ لگ رہا ہے تو آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو میں نے جو فاسٹ پچر بنائی تھی اور میں نے فیس بوک پہ اپلوڈ کی تھی پرسنل اکاؤنٹ پر تو وہ میں نے نائٹی کی رکھی تھی نوے کی نا تو ہم یہاں ستر یا سیمٹی فائی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی بڑیہ لگ رہا تھا تو یہ نوے یہ دیکھیں میں نے جو رکھی تھی فیس بوک پہ اپلوڈ کی تھی وہ یہ بھی تھی کیپسٹی تو ہم سیمٹی یا سیمٹی فائی رکھ لیتے ہیں یہ بھی کافی بڑی ہے پیچھے تھوڑا سا بیک گرونڈ کے ساتھ میچنگ بھی ہو رہا ہے تو کیپسٹی میں نے یہاں پر کم کر دیا تو یہ دیکھیں جو وائٹ کلر ہے وہ اچھا سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایف ایکس لکھا ہوئی یعنی ایف ایکٹ ہم نے لگا دیا اس پچر میں اب وہ اریجنل پچر نہیں رہا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اریج سے اس کو رموو کر دیں گے ہم نے اریجر ٹول سیلیٹ کر لی ہے تو اریجر اریجر ٹول تو ابھی ہم لیئر کو بھی سیلیٹ کرنا پڑے گا میں تو لیئر کون سے سیلیٹ کریں گے بیک گرونڈ تھری والی جو آر ریڈی آئی دنک ہاں سیلیکٹڈ ہے تو ہم سائز اپنی ملزی سے رکھ لیں گے میں نے بیس رکھا ہے تو ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کو رموو کر لیں گے اچھے طریقے سے بھائی کیر فولی آئی دن ہو گیا میں نیچے سے بھی بیسے رموو کر رہا ہوں کچھ ہمارے پچھر کو کچھ نہیں رموو اگر وہ وائٹ سا جو ہے بیک گرونڈ تھری والا تو وہ رموو ہو جائے گا تو نہیں ہے تو اوکی ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے آدھی پچھر تو کمپلیٹ کر لیا ہے مین مین جو ہمارا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی میں می پر کلک کروں گا ڈروپنگ سٹائل ہم نے چھوٹا کر لینا نیچے کیونکہ ہماری جگہ نہیں بچی تو ہم نے کافی سارا نیچے بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے تو یہ جو ہے چیزے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں بس اوکی ہو گیا تھوڑا سا مزید موڈیفائی کر لیتا ہوں آپ نے ڈروپنگ سٹائل والی لیئر کو کلک کرنا ہے اور یہاں سلیٹ کرنے کے بعد ریز سے اس کو چھوٹا کر دینا ہے آہ ڈن ہو گیا بس ابھی ڈن ہو گیا ابھی ایک مسٹیک نظر آ رہی تھی یہ دیکھیں تو میں نے برش ٹول سلیکٹ کیا اور لیئر ہم نے پہلے آرریڈی سلیکٹ کر لی تھی جو کریکٹر تھی تو ہم میں اس کو فل کرنے والے ہیں اس کی میں سائز کم کر دیتا ہوں پانچ کر دیتا ہوں آہ بھائی ساب یہ تو وائٹ ہوگے کنٹرول زی سے میں واپس آیا اور میں ابھی کلر میچنگ کروں گا مجھے کلر چاہیے شلٹ والا تو یہ میں فل کرنے والا ہوں یہ میں نے کلر سلیکٹ کر لی ہے یہ خود بخود میچ کر لیتا ہے آپ نے دیکھا میں نے کیسے سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں جو گیپ تھا میرے بازوں میں تو میں اس کو فل کر دیتا ہوں یعنی جو ہم نے کلر سلیکٹ کیا ہے شلٹ کا بلیک جو ہماری ہے تو یہ دیکھیں ہم فل کر دی ہے اب کافی بڑی لگ رہا ہے جو تھوڑی سا آپ کو وائٹ سی ڈروپنگ سٹائل میں نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی برش ٹول یوز کر سکتے ہیں تو سائز بہت کم رکھئے گا جیسے کہ میں نے پانچ رکھا تھا تو ہمارا کام ڈانو کے یہ دیکھیں آپ کافی بڑی لگ رہا ہے تو ابھی میں اوپن کرنے والا ہوں یہ عشق حسین جسے آنا مجلون حسین میرے پاس اور بھی پڑے تھے اسلام یا حسین لبیک یا حسین اس طرح کے بھی فقط عشق حسین بس حسین اور میں نے مجھے یہ اچھا لگا تو میں یہ اٹھا لیا تو اس کا ہم پی ان جی نہیں بنایا ہم نے پی ان جی بنانا اس کا مشکل تھا تو یہاں لیئر پہ میں نے لکھ دیا عشق حسین تو ابھی اس کو ٹوپ پہ رکھ دیں گے ہم سب سے پہلے ہو اور یہاں سے نورمل پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہ سلٹ کر لینا ہے سکرین یا کلر ڈوڈچ آئی تینک لکھا ہوئے کچھ چیز اس طرح کا تو یہ کافی بڑی الگ رہا تھا کلر ڈوڈچ تو یہ دیکھیں کہ وہ میچنگ بھی ہو گیا تو اس کا بیگرونڈ خود بخود رموو ہو جاتا ہے اس کی کیپسیٹی زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں بس یہ نورمل آئی تینک بیسٹ ہے بس آپ نے وہ نورمل سے ہٹھا کر آئی سکرین ڈوڈچ پر کلک کر دینا یا سکرین پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو میں اوپر کر رہا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہوگی ڈن ہو گیا اس کے بعد میں اوپن کرنے والا ہوں سورچل نیوٹ اٹھا لیتے ہیں جو ہمارے فیس بک انسٹرا اور ٹویٹر تو یہ بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے اصل میں نیچے کافی جگہ بچی ہوئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ہم سلام شیئر بھی لکھ سکتے تھے تو کچھ بھی لکھ سکتے تھے سلام میں تو میں فیلال تو اپنا نام لکھ لیجئے گا اس کو ہم موڈیفائی کر لیں گے تھوڑا سا آ لیفٹ پر موو کیا ہے میں نے بس صحیح ہو گیا میں تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا مجھے بس صحیح ہے اور اس کا ہم سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے رکھ ہے فری سٹائل سکرپٹ یہاں دیکھیں کافی ساری پڑی ہیں یہاں پر بھی اپشن ہے اور یہاں پر بھی اپشن ہوتا ہے یہاں پر زیادہ بڑی ہوتا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کون سا چینج ہو رہا ہے یہاں پر کافی سکرپٹ پڑی ہوتی ہیں یہ اڈوب کے اندر ہیں آپ انسٹول بھی کر سکتے ہیں یہ اوریجنل ہیں جو میرے اڈوب فوٹوشاپ سی سی میں پڑی ہیں تو میں وہ ہی رہنے دیتا ہوں جو میری ہے فری سٹائل سکرپٹ میں یہ یوز کی ہوئی اور کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں تو اب یہاں کچھ سکتے ہیں تو باقی جو نیچے ہوگا وہاں پر مجھے چینج کرنا پڑے گا تو ڈن ہو گیا اس کے بعد ہمارے فیس بوک انسٹرا اور ٹویٹر جو ہیں تو ہم اس کو موو کر دیں گے تو اب میں ویڈیو فاسٹ کر رہا ہوں تا کہ آپ زیادہ ویڈ نہ کر نا پڑے اور آپ فیس بوک لنک یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو نہ چاہیے کون سا ہے تو میں نے انسٹرا پر کی پچھر بھی ڈال دیا اور وہی لیئر کوپی کر کے میں انسٹرا کا پہ یہ دیکھیں میں نے کلر بھی چینج کی ہے یہ دیکھیں ٹویٹر کا جیسے بلیو کلر ہے اور میں نے ٹیکس بھی بلیو کر دیا یہ دیکھیں سیلیکٹ آل کر کے اس کے کلر جیسے ہم نے پہلے سیلیکٹ کیا تھا شلٹ کا ویسے ہی اور اس کو ہم موڈیفائی کر رہوں میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کافی بڑی ہو گیا ٹیکس کا لنک جو ہوتے نا آپ کو پتا ہوگا اور وہ آپ ڈال سکتے تو آپ نیچے سے نیچے بھی کافی جگہ بچی رہی تھی تو ہم مزید اس کو موڈیفائی کر دیں گے ہمارا کام تو آل ریڈی دن ہو چکے ہے مزید تھوڑی سی جگہ پڑی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں سیلٹ کر رہا ہوں ٹیکس کا جو وہ لکھے گا تو میں نے ریڈ کر دیا اور ہائی ریڈ کرنے کے بعد میں یہاں لکھ رہا ہوں فوٹو شوٹ اپنے کزن کا نام لکھ دیا ہے واقعی اسی نے شوٹ کیا تھا سید علی حسن تو میں اس کو بولٹ کر دیا اور تھوڑا سی سی چینج کر دیا تو میں کو ضرور لگا دیتا ہوں پچھر کسی کونر میں تو اس کی کپسیٹی کام زیادہ بھی کر سکتے تھے بس یہ میں نے لگا دی ہے آپ اگر افیشلی ہے تو لگا سکتے ہیں میں نے تو ایسے بنائے ہوئے اپنا تو اس کو مزید میں موڈیفائی کر لیتا ہوں یہ جو سورشل نیٹفرک ہم نے لگا تھے میں نے سب لیئر کو سیلٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا رائٹ کی طرف ہم نے موو کی ہے تو ہمارا کام دن ہو چکی ہے بس ایک چیز رہتی ہے ہم نے ٹوپ پر لکھنا ہے مہار ملحرام اور دوزار بیس اس طرح کا کچھ تو کوپلی لیئر میں نے نیو لیئر یہاں پر بنائی ہے جو بلکل بلینک ہے تو ابھی دیکھیں میں نے سیکنڈ اپشن سیلٹ کی ہے جو یعنی ویرث اور ہائٹ کو سیلٹ کر لیتا ہے تو میں نے یہ سیلٹ کی ہے جو مجھے دوبارہ سیلٹ کرنا پڑے گا جو سنٹر پوائنٹ پہ مجھے تھوڑی سی لکی سی بنانی ہے اور اس میں کلر فیل کر دینا ہے اور اس کے اندر لکھنا ہے مار مرح رام دوزار بیس تو آپ دیکھ لیجئے بہت ہیزی ہے اور برش ٹول آپ سیلٹ کرنا ہے اور کلر یہاں سیلٹ کر لینا ہے میں آہ وائٹ سیلٹ کر لی ہے برش ٹول کا سیز بھی میں نے سینتیس رکھ ہے یہ دیکھیں کچھ بھی آپ یعنی کلر رکھ سکتے تھے یہاں پر میں وائٹ رکھ رہا ہوں تھوڑا سی میچنگ ہو جائے تو ٹیکس پہ کلرنے کے بعد میں لکھ رہا ہوں یہاں مہار مدھ رہا ہوں آپ ٹیکس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں آہ دیکھیں سٹائل اچھا نہیں ہے مجھے چینج کرنا پڑے گا تھوڑا سی مجھے اجیسٹ کرنے دیں یہ دیکھیں میں سٹائل یہ رکھ لیتے یہ کافی بڑی لگ رہا اس کا سائز آرٹ ہے مجید مجید یہاں سے میں یہ ہوگیا ہلکا سا لائٹ کی ہے جو ہمارا بلاک کلر تھا جو ٹیکس کا صحیح ہوگیا اوکی ہوگیا done ہوگیا بھائی صاحب ابھی جو میں لیئر ان دونوں لیئر کو میں اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے پتہ نہیں کون سی اچھا وہ نیو لیئر تھی نا وہ ہوا لیا تو میں نے اس کو ٹوپ لکھ دیا ٹیکس پر تو کلر ڈیلیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں ہم نورمل پر کلک کرنے کے بعد میں تھوڑا سا چیک کر رہا ہوں کہ یہ میچنگ کلر ہو رہا ہے یا نہیں تو لائٹ بھی سکرین لائٹ سکرین کلر سکرین 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 صحیح ہے میں نے یہ رکھ دیا تھوڑا سا وہ میچنگ ہو گئے بیگرون کے ساتھ اور ایک مسٹیک ہو گئی ہے نیچے سے جو میرا پچر کا لوگو تھا وہ میں نے مووو کر دیا مجھے دوبارہ لگانا پڑے گا کونر پر میں گلتی سے مجھ کونر پر یا کپسیٹی بھی زیادہ کر دیتا ہوں تو میں جو بھی پچر بناتا ہوں تو یہ لوگو لگا دیتا ہوں بس ہمارا کام دن ہو چکے آرڈی آپ نیچے جو فوٹو شوٹ لکھا تھا میں نے ریڈ کیا تو آپ اس کا بلیک کر دیتے تو کافی بڑی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو چیک کرا دیتا جو ہم نے پچر بنائی گی یہ دیکھیں بھائی صاحب کافی بہت بڑی ہا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور اس طرح کی میں فوٹو شوپ اور اس کے کافی ساری پوسٹ بناتا رہتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ویکلی یعنی ایک ویڈیو ڈالوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور ان سب کے پی این جی میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ easily ڈاللوڈ